ممبئ انڈینز کی لگتار آٹھار کے بعد فینس کا گصہ ساتھوے آسمان پر ہے تو کپتان دوہی شرمہ بھی اپنی پوری ٹیم سے نراز دکھ رہے ہیں اگر اس سیزن دوہی شرمہ کا بلہ خاموش رہ گیا تو سیزن میں کسی اور کھلاری نے ذمہ داری نہیں لی ٹیم کو میچ جتانے کی لیکن فینس کی ڈیمانڈ اب کچھ اور ہے جیہاں دوستو فینس یہ چاہتے ہیں کہ ممبئ اس سیزن میں لگ بگ ہار چکی ہے پلی اوپ سے باہر ہو چکی ہے تو اب صحیح سمیں ہے ارجن تیندلکر کا جیبیوٹ کرانے کا اور ان کو اپنی گیندباجی میں اور صدھار کرنے کا جیہاں دوستو آپ سبھی کو بتا دیں تصویریں صاف ہو چکی ہیں آٹھ میچ لگاتار ہار کے بعد یہ تو تیب مانا جا رہا ہے کہ دلی کی اپیٹلز جیسی ٹیم ابھی بھی برقرار ہے لیکن ممبئ انڈین جیسی ٹیم کے لیے پلی اوپ تک پہنچنے کا سفر ختم ہو چکا ہے لیکن آگے کا سفر کچھ ایسا رہ سکتا ہے کہ باقی ٹیموں کا کھیل بگار سکتے ہیں یعنی کہ ہم تو ڈوبیں گے شنم لیکن تمہیں بھی لے ڈوبیں گے یعنی کہ جس ٹیم کے ساتھ ان کا میچ ہو ان کو ہرائے لیکن کیسے کون سا کھلاڑی ان کے لیے ایسا ہتھیار بنے گا جو ہرائے گا تو فینس ڈیمانڈ کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر کرکٹ کے بھگوان کہے جانے والے سچن تیندلکر کے بیٹے ارجن تیندلکر کو ممبئی کے ٹیم میں جگہ دینے کی جی ہاں دوستو اس بار تیس لاکھ کی رکم پر ارجن تیندلکر کو خریدا گیا تھا سب کی ڈیمانڈ یہی ہے کہ ممبئی کی ٹیم میں جلد سے جلد اب جیدے بناٹکٹ کی جگہ ارجن تیندلکر کو کھلایا جائے تاکہ ممبئی کی لگاتار ہار بند ہو اور ایک نئے جیت انہیں ملے لیکن آپ سبھی کو بتا دے کس طریقے سے ارجن تیندلکر سے یہی امید کی جائے گے کہ جب وہ میدان پر قدم رکھیں تو ٹیم کی جیت لے کر آئیں ٹیم کے لئے کچھ اچھے شنکیت لے کر آئیں جیسے اس سیزن ہم کو ممبئی کی ٹیم میں دو تین خاصیتیں دیکھنے کو ملے کہ دویلڈ بریویس تو کیا اس سیزن جو پلی اوف کی ریس سے بہار ہو چکے ممبئی کیا ابھی موقع دینا چاہے گی یا ابھی موقع نہیں دینا چاہے گی یہ اپنے آپ میں بڑا انٹرسٹنگ رہے گا لیکن آٹھ ہار تو ہوئی ہے سب سے بڑا سوال یہ ہے کیا اس سیزن ایک بھی میچ جیت پائے کہ ممبئی انڈینز کی ٹیم یا نہیں کیونکہ ابھی تک وہ حالات نظر نہیں آ رہے کہ ممبئی ایک بھی میچ جیت پائے لیکن آرجن تیندلکر کی ٹیم میں ڈیبیٹ کو لے کر ڈیمانڈ فینس کی بہت زیادہ ہے آپ بھی کیا رہے دوستو کومنٹس کر کے جور بتائیے گا نیکسٹ نائن سپورٹس کے